مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ تیرہ ذو الحجہ چودہ سو بیالیس حجری بمطابق تیش جلائی دوہزار اکیس بعنوان کلمہ طیبہ کی فضیلت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر احمد بن طالب حمید ترجمہ با آواز حافظ محمد اقبار راشد تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے بخشش و استعانت چاہتے ہیں ہم اپنے برے عامال اور نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل پر درود و سلام نازل فرمائے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگاہبان ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سموار دے اور تمہارے گناہ محاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعہ داری کرے گا یقیناً اس نے بڑی مراد پالی حمد و سنا کے بعد بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ ہے دین میں نئی نئی چیزیں برے کام ہیں اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کا بائف ہے اے لوگو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اصل و فرا سمیت سارے کلمہ تقوی کا پبند قرار دیا ہے تاکہ تم ان پہلے سبقت لے جانے والوں کے ساتھ شامل ہو سکو جو اس کلمے کی صد سے زیادہ حقدار اور اہل تھے اور جب وہ واقعاً اس کلمے پر ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کیے گئے وعدے کو سچا کرتے ہوئے ان کی صفات کو سید الابرار کے ساتھ ملا کر اس سے کفار کے دل جلا دیئے جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت کو جگہ دی سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور انہیں تقوی کے کلمے پر جمعے رکھا اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا خواب دکھایا کہ انشاءاللہ اور ملاتے اور کتراتے ہوئے پر امن طریقے سے مسجد حرام میں ضرور بر ضرور داخل ہوگے تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا تو اس نے اس سے پہلے ایک قریب فتحہ رکھ دی ہوئی ہے جس نے اپنا رسول حدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں انتہائی میں اربان ہیں تو انہیں رکو وہ سجدے میں اللہ کا فضل و رضا مندی ڈھونڈتا دیکھے گا ان کی شناخت ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہے ان کا یہ وصف تورات اور انجیل میں ہے اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کومپل نکالی پھر اسے مضبوط کیا پھر وہ خوب موٹی ہوئی پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے اللہ تعالی نے ان میں سے امان و عمل سالے والوں سے بہت بڑے عجر اور بخشش کا وعدہ کیا ہے یہ وہی بلند و بالا کلمہ اور مضبوط ترین کھڑا ہے جس کی آزمیش میں جب نرم دل ابراہیم خلیل علیہ السلام سرخرو ہوئے تو آپ کے درجات بلند ہوئے بھاگ جاگے ان کے مقام ان کے مقام کو مسلح بنا دیا گیا عہد کا شرف اور وعدے کی سعادت پائی عبادت کا پر امن ہوئی مجاوروں کو رزق ملا کفار کو دنیاوی فائدہ میسر ہوا بنیاد بلند کی حج کے طریقے سکھائے اس کلمے کی اپنے اولاد کو عظیم وسیعت کی اور اپنے مشرک باپ و قوم سے بزاری اختیار کی اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا بے شک میں ان چیزوں سے بلکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا پس بے شک وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا اور اس نے اس توحید کو اپنے پشلوں میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آبا و اعداد کو برتنے کا سامان دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور بیان کرنے والا حرصول آ گیا اور حق کے پہنچتے ہی وہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں اور کہنے لگے یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی تاکہ ان کا بعض بعض کو تابع بنا لے اور تیرے رب کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد محمد اور ان جیسا نہ کوئی آیا اور نہ ہی تا قیامت آئے گا اللہ تعالیٰ کا ان دونوں پر درود و سلام نازل ہو وہ شرف و کرم اور عزت و شان کا مینار تھے آپ نہایت حلیم و رحیم پیشوا کی دعا کا صلح اور وہ عظیم توفہ تھے جن کے ذریعے اللہ تعالی نے بگڑی قوم کی ایسی اصلاح کی کہ وہ ایک انتہائی کریم و سخی امت بن گئی لوگ لا الہ الا اللہ پکار اٹھے اور بند آنکھیں بہر کان اور در پردہ دل کھل گئے اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کہ امام بنانے والا ہوں کہا اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹ کر آنے اور امن کی جگہ بنایا اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاقیدی حکم دیا کہ تم میرے گھر کو تواف اعتقاف رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے بشندوں کو فلوں کی روزیاں دے جو ان میں سے اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والے ہوں فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر انہیں عذاب نار کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کے بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہمارے اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لئے فرما بردار بنا اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم والا ہے اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھی جو ان پر تیری آیتیں پڑھے انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے یقیناً تو ہی غلبہ و حکمت والا ہے اور دن ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے جب اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا اسی کی وسیعت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں اللہ تعالی نے تمہارے لیے اس دن کو چن لیا ہے خبردار تم مسلمان ہی مرنا کیا یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بات تم کس کی عبادت کرو گے تو سب نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کے اباؤ اعداد ابراہیم اسمعیل اور اسحاق کے معبود کی جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے لا الہ الا اللہ کے اقرار میں مخلوق کی بقا اور انکار بربادی ہے جب محشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے جہاں کوئی چھپ نہیں سکے گا ایک دوسرے کو کافر کہیں گے اور لانت کریں گے جب گمراہ لوگ اور ابلیس کے ساتھ لشکر اوندے مو جہنم میں گرائے جائیں گے تب جہنم کی جڑ میں آگ کے ممبر پر شیطان ان سے خطاب کرے گا اور باطل پرست ہونے کے باوجود حق بولے گا پرلے درجے کا چھوٹا ہونے کے باوجود سچ کہے گا زندگی بھر منکر حق آج باطل کو ٹھکرا دے گا اور یہ سب کچھ اس کے لیے بلکل بے سود ہوگا اور وہ سب اس کے پیچھے ہوں گے مگر یہ ان کو اور وہ اسے چھڑا نہیں چھڑوا نہیں سکیں گے بلکہ یہ محض ان کے غم خسارے اور حسرت میں اضافے کے لیے ہوگا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں اور وہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت کمزور بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے اب تو ہم اب تو ہم پر گھبرانا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے ہمارے لئے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں جب سارے سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ تعالی نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیے تھے ان کے خلاف کیا اور میرا تم پر کوئی دباؤ تو نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بھلایا اور تم نے فوراں میری مان لی نہادہ اب مجھے ملامت کے بجائے اپنے ہاں کو ملامت کرو نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو لوگی مان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمیں جاری ہیں جہاں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا وہ ایک دوسرے کو اور ملائکہ انہیں اسلامی سلام پیش کریں گے یہ وہی خوش نصیب ہوں گے جن کے دلوں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے ایمانی جڑے مضبوط زبانوں سے تنہ قائم اور عمل سے شاخیں بلند ہوئی ہوں گی برخلاف ان بدبختوں کے جن کا درخت تباہ اور وہ پھل سے محروم رہے ہوں گے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی مثال کس طرح بیان فرمائی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑے مضبوط اور جس کی چوٹی آسمان میں ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور گندی بات کی مثال ایک گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے اوپر سے اکھار لیا گیا اس کے لیے کچھ بھی قرار نہیں چنانچہ تم لا الہ الا اللہ پالو کامیاب ہو جاؤگے اس کے مطابق عمل کر لو سعادت مند ہو جاؤگے اس پر ڈٹ جو زندگی اور موت کے بعد قبر اور روز محشر تمام مقامات پر ثابت قدم رہو گے اللہ تعالی ایمان والوں کو دنیا آخرت دونوں میں پکی بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اللہ تعالی میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کی آیاتوں ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے اسی پر اختفاء کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی سے تمام گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں اور تم بھی اسی سے بخش طلب کرو بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اور وہی ہمارے لیے کافی ہے اور درود اسلام نازل ہو نبی مصطفیٰ پر اور آپ کے آل و اصحاب ان کے پیروں کاروں پر حمد و سنہ کے بعد اللہ کے بندو اللہ تعالی سے ڈرو کیونکہ تقوی بلا شبہ شاندار زادے راہ ہے اور اسلام کے مضبوط کرے کو خوب مضبوطی سے تھام لو اے لوگوں جان لو کہ کلمہ طیبہ اللہ تعالی کی وہ عظیم نعمت و رحمت ہے کہ جس نے اسے گلے لگایا وہ کامیاب اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ اس دن برباد ہو جائے گا جس دن کوئی نفع بخش تجارت ہوگی ناکار آمد دوست بلا شبہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے بلا شبہ اللہ تعالی نے اپنے خاص فضل سے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لئے سب کچھ مسخر کیا اور انعام و اکرام کے ذریعے تم سے محبت فرمائی سو تم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں اور اپنے رب کے نشکرے لوگوں سے نہ بننا کیا تو نے ان کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے نشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا یعنی اس جہنم میں جس میں وہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو تمہاری بات گشت و آخر جہنم ہی ہے میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور ہمارے دیر رزق سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دلی دوست اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھال نکالے اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہاری خاطر دریاؤں کو مسخر کر دیا اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کے برابر ہی چل رہے ہیں اور تمہاری خاطر رات اور دن کو مسخر کر دیا اسی نے تمہاری طرف مو مانگی کل چیزوں اسی نے تمہیں تمہاری مو مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے اگر تم اللہ کے احسان گنا چاہو تو ناممکن ہے یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے بلا شبا متحمل مزاج خلیل علیہ السلام رحیم و کریم سے بلا انقطاع مانگتے رہے سوئی براہیم علیہ السلام گڑ گڑا کر رجوع کرنے والا اور اللہ تعالی قریب اور قبول کرنے والا ہے چنانچہ انہوں نے خاص و عام کو دعوت دی اللہ کے وسیلے شرک سے اجتناب کیا انتہائی خشو خضو اور گریہ و نرمی سے محنت رکھی محنت جاری رکھی یہاں تک کہ آپ کی دعوت ہونے والے آخری مومن تک پہنچ گئی اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے پس میری تابعہ داری کرنے والا میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بے حد بخشنے والا نہائی ترائم والا ہے اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس بے کھاتی کی بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس مسایا ہے اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کے طرف مائل کر دے اور انہیں فلوں کی روزیاں عطا کر تاکہ وہ شکر کریں اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پشیدہ نہیں اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھا پے کہ باوجود اسمائیل و اسحاق عطا کیے بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے اے میرے رب مجھے نماز کا پابان رکھ اور میری اولاد سے بھی اے ہمارے رب مجھے میرے ماں باپ اور دیگر سب مؤمنوں کو اس دن بخش دینا جس دن حساب ہونے لگے اے اللہ کے بندو تم اللہ کی ساری مخلوق افضل حسدی محمد بن عبداللہ پر درود و سلام بھیجو سو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا تمہیں حکم دیتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو